اسلام علیکم دوستو مشٹر رزا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایکسپریمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈی سی موٹر ہے اور یہ جیسا ہے کہ مونو بلک پمپ ہے خافی سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم بورنگ والے پمپ کو ڈی سی موٹر سے چلا سکتے ہیں تو آج ہم اسی ویڈیو میں آپ کو یہ پورا تجربہ کر کے دکھائیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ چلا سکتے ہیں یا نہیں یہاں پر ہمارے پاس ایک مونو بلک کی موٹر ہے جو کہ چلی ہوئی ہے اور یہاں پہ جیسا کہ ہم نے اس کے پیچھے والے پنکھے وغیرہ کو نکال دیا ہے اور ایک موٹر کی پولی لگا دیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈی سی موٹر ہے اس میں پہلے ہم نے چھوٹا پولی لگایا تھا تو اس سے رپیم کا مسئلہ بن رہا تھا یعنی موٹر کی رپیم پوری نہیں تھی تو ہم نے اس میں بڑا پولی لگا دیا ہے کہ موٹر کی رپیم کو کنٹرول کر سکتے ہیں موٹر سائٹ پہ چینج کا پولی ہے یہاں پہ ڈیڑھ انچ کا پولی ہے تو اس کی سپیڈ کو اس طرح سے ہم نے مینٹین کیا ہے اس موٹر کی رپیم جو ہے بارہ سو تیرہ سو کے قریب ہوتی ہے جبکہ مونو بلک پمپ یا پھر بورنگ والی موٹر کو چاہیے ہوتی ہے تو ہم نے اس کے سپیڈ کو جو ہے وہ مینٹین کر دیا ہے اور اب ہم اسے چلا کے چیک کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیا پوزیشن ہے یہاں پہ ہمارے پاس جیل 65 کی ایک بیٹری ہے اس وقت کیوں کہ آسمان پہ دھوپ نہیں ہے شام کا وقت ہے تو سولر پہ تو ہم اسے نہیں کنٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس پائپ میں ہم نے فٹ وال لگایا ہوا ہے تو اسے آپ نون ریٹن وال بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں ہم نے پانی بھر دیا اسے ہم نے ٹینگ میں ڈالا ہوا ہے اور ایک پائپ ہم نے یہاں سے لیا ہے تو اب ہم اسے آن کرنے جا رہے ہیں آن کرنے کے بعد ہم اس کے پانی کے پریشر کو بھی چیک کریں گے جوستو اگر ہم پریشر کی بات کریں تو پریشر بلکل صحیح ہے اور بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا یہ جو تجربہ ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے ہم ٹینکی سے پانی کھائچ کے ٹینکی میں ہی بھر گئے دوستو ہم ہم اس کے ایمپیر چیک کرنے جا رہے ہیں دوستو اگر ہم اس کے ایمپیر کی بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موٹر اس وقت پورے ساٹھ ایمپیر لے رہی ہے دوستو جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اس منو بلاک وارٹر پم کو ڈی سی موٹر کے ذریعے چلا تو دیا ہے اور پروپر اسے کام بھی لے رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں ایمپیر بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ جبکہ عام طور پہ اس موٹر کے ایمپیر جو ہیں وہ آٹھ سے دس ہوتے ہیں بہت زیادہ پندرہ یہاں پہ ہمیں ساٹھ ایمپیر اس موٹر کا نظر آیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سوچ کو تو یہاں سوچ سے دھوہ بھی نکل رہا تھا یہ سوچ اس وقت بہت زیادہ گرم ہے دوستو یہ موٹر بہت زیادہ ایمپیر لے رہی ہے جبکہ اتنی ایمپیر نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ منو بلاک پم جو ہے وہ جلی ہوئی ہے اس کے وائنڈنگ جلی ہوئی ہے ہو سکتا ہے یہ موٹر گھومنے کی وجہ سے اندر والے کوئلوں میں میکنیٹک فیل پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ موٹر جام ہو رہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس موٹر کو کھولیں گے کھول کے اس کی وائنڈنگ کو پورا کٹیں گے کیونکہ اس کے سٹیٹر کے بیگر اگر ہم چلائیں گے تو اس کے لیے اس کی بیلنس جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر والی وائنڈنگ کو کٹ کے نکال لینا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے اسے فٹ کر کے پھر اسے چلا کے چیک کرنا ہے موسیقی دوستو ہم نے دوبارہ سے اس موٹر کو اپنی جگہ پر فٹ کر دیا ہے ابھی یہ جو ہے موٹر اندر سے بلکل خالی ہے اسی طرح ہی فٹ کی گئی ہے اب دوبارہ سے ہم اسے آؤن کرنے چاہ دیں ایمپیر میڈر کو ہم آؤن کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے چار سو کی رینچ پہ اسے رکھ دیا دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں پریشر ہمیں بہت اچھا دیکھنے کو ملنا جیسا کہ ہم نے یہ تجربہ کیا ہے کہ کس حد تک ہمارا یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو یہاں پہ ہر چیز پرفیکٹ ہے صرف ایمپیر زیادہ ہے اگر پانی کی پریشر کی بات کریں تو دوبارہ سے میں آپ کو پریشر دکھاتا ہوں پریشر آپ دیکھ سکتے ہیں پریشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں بٹن سے دھوہ نکل گیا دوستو یہاں پہ فوراں ہم نے یہاں سے تار نکال کے اسے بند کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس سوچ سے دھوہ نکل رہا یہ سوچ پوری طرح سے پگل چکی ہے یہاں پہ آل لیڈی بیٹری کے جو یہ کیپ ہے ہم نے بلکل لوز کر کے رکھا ہوا یہ دیکھیں بلکل لوز ہے تو ایسی ایکسپریمنٹ کرتے ہوئے بیٹری کے جو کیپ ہیں ڈھککا نہیں انہیں کھول دیا کریں کیونکہ بعض اوقات بہت زیادہ ایمپیر لینے کے ویہے سے یہاں پہ ایک بڑا سپارک ہوتا ہے اور سپارک ہونے کے ویہے سے بیٹری پھٹ بھی سکتی ہے بیٹری میں دھماکا ہو سکتا ہے بیٹری بلاشٹ ہو سکتی ہے تو یہ تجربہ ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا بھی ہے اور اس پہ بھی آل لیڈی میری ویڈیو بنی ہوئی ہے دوستو ایک حد تک ہمارا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا کیونکہ اس موٹر نے پانی اٹھا لیا ہے اور پانی کا پریشر بھی بالکل جیسے اس کی اپنی جو پریشر ہوتی ہے جیسے کہ بجلی میں یہ موٹر چلتی ہے اسی حساب سے ہمیں پریشر دیکھنے کو مل رہا تھا تو اس موٹر کے ذریعے ہم ٹینک سے پانی نکال کے چھت والی ٹینکیوں کو بھر سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے کہ آپ کو ایمپیئر بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر اس طرح سیٹ اپ بنا کے آپ موٹر کو چلانا چاہیں گے تو آپ کو ہیوی بیٹری چاہیے اور زیادہ پلیٹے چاہیے اگر آپ کے پاس دو سو ایمپیئر کی بیٹری بھی ہوگی پھر بھی وہ مشکل سے دو گھنٹے نکالے گی جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ 65 ایمپیئر اس کے ہو رہے اور بیٹری کے جو ہے ہم پورا 100% استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس کو 70% 80% استعمال کر سکتے ہیں یعنی دو گھنٹے بھی ہم اس موٹر کو دو سو ایمپیئر کی بیٹری میں نہیں چلا سائیں گے ہاں ایک صورت یہ ہو سکتا ہے اگر آپ زیادہ خرچہ کریں گے کم از کم 6 پلیٹے لگائیں گے 6 پلیٹے لگانے کے بعد آپ اس موٹر کو چلا سکتے ہیں 170 یا 80 وٹ کی 12 وٹ کی آپ اگر 6 پلیٹے لگا لیتے ہیں تو میکسیمم آج کل جو پلیٹے آ رہی ہیں ان کے 10 ایمپیئر 9 ایمپیئر ہوتے ہیں جو اچھے ٹائپ کی پلیٹے ہوتی ہیں تو 10 ایمپیئر وہ جرنیٹ کریں گے اس طرح ٹوٹل 60 ایمپیئر بنیں گے اور اگر آپ ایک 200 ایمپیئر کی بیٹری لگا لیتے ہیں تو اس صورت میں آپ اس طرح سے کام لے سکتے ہیں اگر ہم پلیٹوں کے ریٹ وائس حساب کریں تو ایک پلیٹ جو ہے اس وقت میکسیمم 9000 روپے کیا رہی ہے قولیٹی وائس 9000 کی بھی ہے 9500 کی بھی ہے 10 کی بھی ہے تو ہم ایک 9000 بھی رکھتے ہیں تو اس حساب سے تقریبا تقریبا 55000 روپے کی پلیٹے ہو جائیں گے 6 عدد پلیٹے 55000 کی ہوں گی تقریبا 54000 روپے کی اور اگر ہم 200 ایمپیئر کی بیٹری کی بات کریں تو ایک ہم نورمل کلاس کی بیٹری لیتے ہیں تو وہ بھی تقریبا 20000 روپے کی ہوگی یعنی 70-80000 روپے کا خرچہ آئے گا اس چھوٹے سا سیٹ اپ کو آپ کو بنانے میں تب جائے کہ آپ اس طرح سے کام لے سکتے ہیں یہ تو پلیٹ اور بیٹری کی بات ہوگی اگر ہم اس موٹر کی بات کریں تو ظاہر ہے آپ نے اس طرح کی بھی ایک موٹر لینی ہے اور اس طرح کی بھی موٹر لینی ہوگی تو اس میں بھی تقریبا 10000 روپے آپ کا خرچہ آ جائے گا کیونکہ اگر آپ کہیں سے پرانی موٹر بھی اس طرح کی پرچیس کریں گے تو وہ بھی آپ کو 5000 کی پڑے گی اور یہ موٹریں جو ہیں عام طور پر 4000 کی ملتی ہیں یعنی کل ملا گا 70-80000 روپے خرچ کر کے آپ اس موٹر کو چلائیں گے اس سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک ڈنکی پم لے لیں اگر آپ ایک ڈنکی پم لیتے ہیں اور اس میں یہی موٹر لگا کے اسے چلاتے ہیں تو 50-60 فٹ ڈیپ سے آپ آسانی سے اس کے ذریعے پانی کھینس سکتے ہیں اور تقریبا 50 فٹ یا 100 فٹ دور آپ پھیک سکتے ہیں سیدھائی میں اچھائی کی بات میں نہیں کر رہا اور ڈنکی پم پانی کھینسنے کے لیے بہت اچھی ہے لیکن پھیکنے کے لیے اتنی کارامید نہیں ہے آپ لمبائی میں 100 فٹ دور تک پانی کھینس سکتے ہیں اس کے ذریعے لیکن آپ نے چھت کی ٹنکی ڈنکی پم سے نہیں بھرنا ہے اس میں جو ہے وہ پم جام ہوتی ہے 1 hp کی ڈنکی پم کے پرائز تقریبا 10 سے 11 12000 روپے ہے تو کل ملا گئے یہ موٹر لگا کے 1 hp کا ڈنکی پم جو ہے آپ کو 15000 روپے کا پڑے گا یہ بیٹری اس طرح کی آپ لے سکتے ہیں اس طرح کی بیٹری سے آپ ڈنکی پم کو سارا دن چلا سکتے ہیں صرف ایک پلیٹ لگا کے اگر آپ 180 وارٹ کا ایک سولر پینل لے لیتے ہیں اور اس بیٹری سے کنیکٹ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں سارا دن آپ اس موٹر کو چلا سکتے ہیں ڈنکی پم کو چلا سکتے ہیں یہ والی موٹر تو آپ نہیں چلا سائیں گے ڈنکی پم آپ چلا سکتے ہیں اس تو یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنایا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ نظریہ کلیر ہو سکے کہ اس موٹر کے ذریعے آپ روٹر پم نہیں چلا سکتے ہیں اگر آپ چلائیں گے تو بہت زیادہ آپ کو سولر پینل لگانے پڑیں گے اور بہت زیادہ خرچ کرنا پڑے گا یوٹیوب میں اس طرح کی کافی ویڈیو بنی ہوئی ہیں جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اس موٹر کے ذریعے یا پھر ڈی ویل موٹر کے ذریعے بورنگ سے پانی نکالا جا رہا ہے اور وی ای پی طریقے سے چلائے جا رہا ہے صرف انہوں نے چلائے کے دکھایا ہے اس میں آپ کو ایمپیر کیلئے نہیں کیا گیا ہے کہ اس کا ریزلٹ کیا ہے صرف آپ کو پانی کھچ کے دکھا دیا گیا ہے کہ ہاں بھئی اس کے ذریعے پانی کھچا جا سکتا ہے تو جی دوستوں اس کے ذریعے پانی کھچا جا سکتا ہے لیکن اس میں کافی زیادہ انرجی سرف ہوتی ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں سو فائنلی دوستوں میری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے نالج میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا میرا یہ تجربہ آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا دوستوں کو بھی شیئر کر دیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا اپنا اور اپنے پیانوں کا بہت سا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ